بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیح ہے ناظرین ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کو معلوم ہے کہ دو دنوں سے ہم لوگ ٹاپ سٹی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں مویز خان اس حوالے سے ہم نے کچھ اور بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں لیکن مویز خان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ایسی دلدہلا دینے والی یہ سٹوری ہے کہ جب یہ سٹوری اس میں جو جی آئی ٹی بنی تھی اس جی آئی ٹی کے جو الفاظ تھے وہ کتنے خطرناک تھے کہ مویز خان کے حوالے سے اس قدر خوفناک انشافات اس جی آئی ٹی میں موجود ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین آج یہ ٹاپ سٹی کے جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف آج وہاں کے اہل علاقہ نے پروٹیسٹ بھی کیا ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ تھانو نصیر آباد میں جو مقدمہ درجی ہوا تھا اس مقدمے میں جوڈیشن مجسٹریٹ نے تین ملزمان جن کو پولیس سے گرفتار کیا تھا جن میں سے ایک کا نام مروت خان ہے ایک محمد ریاض خان ہے اور علیم خان ہے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ اس پہ عدالت یہ کہتی ہے کہ ان ملزمان کا ایسا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صفحہ مثل کے اوپر ثبوت ہے تو راول پنڈی کے جوڈیشن مجسٹریٹ نے ان تین ملزمان کو کیس سے ڈسچارج کر دیا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو محکمہ مال کے پٹواری ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک نام بتائیں گے نائب تحصیل دار حاجی زفر ایک نام ہے اس حاجی زفر کے مطلق بہت زیادہ انکشافات سمجھائے ہیں کہ اس کا ٹاپ سٹی انتظامیہ جو موئیز خان ہے اس کے ساتھ کتنے مراسم ہیں اچھے تھوڑا سا میں آپ کو ماضی بتاؤں کہ موئیز خان ایمکی ایم سے نکالا گیا کیونکہ موئیز خان کا تعلق کراچی سے تھا یہ کراچی میں ہوتا تھا تو اس کے تعلق ایمکی ایم سے بنے تھے پھر ایمکی ایم نے اس کو نکال دیا تھا تنظیم سے اس کے بعد موئیز خان دوبارہ اس کو ٹاپ سٹی کی دیکھ بال کرنے کے لیے ایک پیر نے ریکمنڈ کیا تھا یہ بھی بہت بڑی سٹوری ہے کہ وہ پیر کون تھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے موئیز خان کو ریکمنڈ کیا تھا اس کے علاوہ پھر موئیز خان دوبارہ ٹاپ سٹی جب اس نے سمالا تو جو ایک خاتون ہے زائدہ اور اس کے علاوہ شاہدہ یہ دو بہنے ہیں یہ بہت بڑی سٹوری ہے ناظرین جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ جو الزام لگا تھا کہ ایمکی ایم کو مبینہ طور پر یہ مبینہ کا لفظ کیونکہ اس حوالے سے میں نے موئیز خان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کیا آپ دیکھیں کہ سی ٹی ٹی کا مقدمہ بھی آپ کے سامنے ہے اس میں یہ ڈسچار یعنی کہ اس مقدمے سے بری کس طرح ہوئے جو اس مقدمے کے تفتیشی تھے وہ آج کل کہاں پہ ہیں جن کا نام خان محمد تھا یہ بہت سی چیزیں ہیں پھر موئیز خان اس ٹاپ سٹی میں انوالوینٹ ان کی کس طرح ہوئی تھی پین کس ہزار پہ کے یہ ملازم تھے پھر ایک کردار ہے عدیل اکرم اور ایک موئیز خان کے بھائی ہیں نوال یہ بہت سی چیزیں جو ہمارے سامنے ہی ہیں لیکن اس کے اوپر آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے کہ جو فائرنگ رینج بنائی گی تھی اس فائرنگ رینج میں آپ کی کون کون پریکٹس کرتا تھا ویڈی سبوت آپ کو دیں گے پھر جو پین تیس ہزار کی ملازمت اس حوالے سے آپ کو ڈاکومنٹیڈ سبوت آپ کو دیں گے زائدہ کون ہے شائدہ کون ہے عدیل اکرم کون ہے پھر اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ائر فورس کا ریٹائٹ کلرک ہے جس کا نام یاسین ہے اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی چیزیں بتائیں گے کہ یاسین کہاں کا رہائشی تھا کیا کرتا تھا جسے ہم نے بتائیں کہ ائر فورس کا ریٹائٹ کلرک تھا اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ موئیز خان سے بھی رابطہ کریں ان کا موقف اگر وہ دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن ایسا ایسا جو ایک حقیقت ہے تلق حقیقت ہے اس سے ہم پردہ اٹھاتے رہیں گے آج کا جو پروٹیرس کا آپ کو معلوم ہے کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائر فورس چند جرس کے فاصلے پر وہاں کے اہلِ انعاقہ جو تھے جن کی اباؤ اجداد کی زمینوں پر موئیز خان نے میکمہ مال سے ملی بگت کر کے کچھ انتقال میں کچھ ٹیمپرنگ کر کے وہ زمین حلط کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی جو وہاں کے مکین تھے جن کی وہ اباؤ اجداد کی زمینوں پر انہوں نے پروٹیرس کیا کافی بہت بڑا احتجاج تھا اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے کہ تاپ سٹی کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کو ہم فلیش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ حق اور سچ کی آواز بلاند کرنا ہم تو صرف آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو کاؤنٹر چیک بھی کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کا موقع بھی آپ کے سامنے پیش کریں پھر یہ جو پروٹیسٹ ہوئے اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ جو مقدمہ دار جوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے اس میں تین ملزمان مروبت خان محمد ریاض خان و علیم خان کو مقدمہ سے ڈسٹارٹ کیا گیا اس کے رواب موئیس خان نے لہور آئی کوٹر آلپنڈگی بینچ میں ایک اپلیکیشن بھی دیا اور اس کے وقیل تھے صدر سپیم کورٹ بار اسیسٹیشن ایسن بون ان طرف سے پیش ہوئے تھے اس حوالے سے وہ کل ہم پروگرام کریں گے کہ وہ پٹیشن ان کی موقع کی تھی لہور آئی کوٹر آلپنڈگی بینچ کے جسٹس میں کیا ریمارک کیے تھے ان کی پٹیشن خارج ہوئی ہے تکین ملیادہ پر ہوئی ہے یا علی ان کی پٹیشن کے اوپر سماعت کیا ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جب وہ فیصلہ ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کیونکہ موئیس خان اب بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ وہ پاغلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں جس طرح دیکھنے کی جو پروٹیسٹ تھی جو درخواست تھی سیکو کمپنی کی درخواست تھی وہ بھی آپ دیکھنے کی کمیشنر کے پاس زیرے سماعت ہے اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہے حاجی زفر جو نائبت سندار ہے اس کی بہت زیادہ انوالمنٹ ہے اور مبینہ طرح اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ حاجی زفر کے ٹاپ سٹی میں کچھ لینڈ بھی ہے یہ ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہو سکے ہم نے حاجی زفر سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کیا لیکن حاجی زفر نے نمبر اٹینڈ نہیں کیا اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم ان کا موقف بھی چلائیں گے لیکن یہی اطلاع ہے کہ ان کے بہت گہرے مراسم ہیں مویز خان کے ساتھ اور ان کی ایمہ پر بہت سی ایسے کاغذات ہیں جن میں ٹیمپرنگ کی گیا ہے کہ وہ جگہ کسی اور کی تھی لیکن حاجی زفر جو نائبت سندار ہے انہوں نے ان کاغذات میں ٹیمپرنگ کر کے دوبارہ سے وہ لینڈ مویز خان کے نام کر دیا ہے آج کا جو پروٹیسٹ تھا جو مظاہرین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تاپ سے تھی کہ مویز خان قبضہ ماب کیا ہے غلام یسین کا نام لکھا ہوا تھا اور دیگر لوگوں کے نام میں لکھے ہوئے تھے لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سی ٹی ڈی نے مقدمہ درکیت ہے ایف الیون سے مویز خان کو جب گرفتار کیا گیا مویز اس کے علاوہ اسی دن کن پانچ مقامات اور پر چھاپے مارے گئے تھے وہاں سے کیا کیا برامد ہوا پھر وزیر داخلہ اس ٹائم کے وزیر داخلہ سے چودری نصار علی خان ان کو کیسے اپروچ کیا گیا کون سے ایس ایس پی نے وزیر داخلہ اس ٹائم کے چودری نصار علی خان کو غلط گائیڈ دی تھی اس ایس ایس پی نے اس وقت مویز خان سے تین دن پہلے کہ چھاپا پڑھنے سے تین دن یا ہفتہ پہلے اس ایس ایس پی نے مویز خان سے کتنی رقم لی تھی یہ موبائنہ طور پر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کو جس طرح میں نے یہ آپ کو انکوائری رپورٹ بتائی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے ہومن رائٹس کیس ہے یہ ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ساکر نصار نے سماعت کی تھی ان کیمبر انہوں نے یہ سماعت کی تھی پھر سو موٹو لیا گیا پھر مویز خان کو پیش کیا گیا ایس پیش ہوئی اس کے بعد جی آئی ٹی بنی لیکن یہ کیس کیسے دبا اس کی اوپر بھی آپ کو بتائیں گے ساکر نصار صاحب نے اس طرح میں ریمارکس تو بہت بڑے بڑے دیئے تھے لیکن اچانک انہوں نے بھی ٹرن ڈاؤن کر دیا کس وجہ سے کیا یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بتا دے کہ جو آج مظاہرین نے وہاں پر مظاہرہ کیا ہے وہ بہت بڑا مظاہرہ تھا اور ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کٹاب سٹی کا جو قبضہ مافیا ہے موئیز خان اس سے ہماری ابوئیز داد کی زمین واپس لے کے دی جائے جو اس نے محکمہ مال کے ان افسران کے جسنا میں نے حاجی زفر کا نام صرف ایک لیا بھی اور محکمہ مال کے پٹواری بھی ہیں گرداور بھی ہیں ان کے بھی آہستہ سا نام ڈسکلوز کریں گے ان کے خلاف جو وہاں کے مظاہرین تھے ہیں ان کا یہ موقفتہ کے مقدمہ در کیا جائے جو ایک مظاہرین ہے اس سے جو ہماری گفتگوئی وہ آپ کو سنواتے ہیں خان نے فائل تیار کی تھی وہ ڈیریکٹر انٹی کرپشن ریولپنڈی نے وہ غائب کرا دی اور آج تک وہ رکیس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے استغاثہ کیا وہ انٹی کرپشن جائج نے ٹیک اپ کر لیا اس میں خاص طور پہ میں چیف جسٹس پاکستان سے اصطلاع کر رہا ہوں اس پاس کا خاص طور پہ نوٹس نہیں کہ پچھلے ایک سال سے وہ استغاثہ ٹیک اپ ہے جی ناظرین یہ وہ مظاہرین کے آپ نے گفتگو سنی وہ کہہ رہا ہے میں نے انٹی کرپشن میں بھی درخواست دی ہے بہت کبھی درخواست دی ہے لیکن کیونکہ یہ کبزہ مافیا ہے بااثر کبزہ مافیا ہے ایمکی ایم سے اس کے مراسم ہے جساں میں نے بتایا کراچی سے یہ نکالا گیا تھا ایمکی ایم کی تنظیم سے پھر جب یہ اسلامباد میں ہے اسلامباد میں کس شخصیت نے اس کو ایمکی ایم کی تنظیم سے واپس کروایا اور اس کے بعد کراچی میں کیا ہوتا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے بات ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس میں جو چیزیں لکھتی ہیں جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے وہ آپ کو پاڑ گے سنائیں گے اس میں جو حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کریں گے لیکن ابھی بھی اگر جو موئیز خان ہے ٹاپ سلی کے مالک کو اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی منوان چلائیں گے کیونکہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک طرف کا موقف ہے لیکن ہم تو ڈاکومنٹس چیزیں چلا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو مقدمہ دار جوہت ہے تھانا نسیر آباد میں اس میں کیا موئیز خان گرفتار ہوں گے وہ زمانت کروائیں گے جو ان کا ایک کمانڈر ہے جو اس کے لبا غلام یسین ہے ان کے حوالے سے پولیس کیا اقدامات کرتی ہے کیا ان کو گرفتار کرتی ہے یا ان کو عبوری زمانتے کرانے کے لیے پرمیشن دیکھیں کہ آپ عبوری زمانتے کرائیں پھر شامل تفتیش ہو جس طرح ایک روٹین میٹر ہے دیکھتے ہیں ہر کیا ہوتا ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے کل کے پروگرام آپ کو جی ای ٹی کے پر ہم پروگرام کریں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدیل اکرم کون ہے جو موئیز خان کا بھائی ہے وہ کون ہے پھر موئیز خان کے اخلاف سائبر کرم سیل میں بھی اپلیکیشن ہوئی تھی موئیز خان کے اخلاف ایک پی ٹی وی کی بھی ایک سٹوری ہے وہ ساری جویں آپ کے ساتھ پیر کریں گے لیے پروگرام تک لیے گئی نظمان ساہرنسی کی اجازت دیجئے اللہ حافظ